دین موڈی پر حملہ کرنے کے لئے جگہ ڈھونٹے رہتے ہیں اس پوری ٹولی نے اس سمائے مجھ پر بہت حملہ بول دیا تھا کہ یہ لال قلعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے ابھی تو پردان منطری کا چناؤں باقی ہے اور یہ لال قلعہ کا درشن بنا کر کے وہاں سے سبھا کر رہے ہیں یعنی تفان مچا دیا تھا بات کا بواندر بنا دیا تھا لیکن آپ کی سو تے وہی موڈی لال کے لئے پر پہنچا اور راس کے نام سندیج دیا اور آج امبی کا پور یہ کھتر پھر بہی آسیرواد دے رہا ہے پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار ساتھیوں کچھ مہنے پہلے میں نے آپ سے چھتیس گڑ سے کانگریس کا برشتہ چاری پنجا ہٹانے کے لئے آشیرواد مانگا تھا آپ نے میری بات کا مان رکھا اور اس برشتہ چاری پنجے کو ساپ کر دیا اور آج دیکھئے آپ سب کے آسیرواد سے سرگوزہ کی سنتان آدیواسی سماج کی سنتان آج چھتیس گڑ کا مکھ منتری کے روپ میں چھتیس گڑ کے سپنوں کو ساکار کر رہا ہے اور میرے انننے ساتھی بھائی بشنو جی بکاس کے لئے بہت تیجی سے کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے ابھی کوئی جاندہ سمجھ نہیں ہوا ہے بہت کم سمجھ ہوا ہے لیکن انہوں نے اتنے کم سمجھ میں روکیٹ کی گتی سے سرکار چلائیے دھان کزانوں کو دی گارنٹی پوری کر دی اب تیندو پتہ سنگرہ کوکو بھی زیادہ پیسہ مل رہا ہے تیندو پتہ کھرید بھی تیجی سے ہو رہی ہے یہاں کی ماتاؤں بہنوں کو مہتاری بندن یوجنا سے بھی لاب ہوا ہے چھتیز گھڑ میں جیس طرح کانگریس کے ایک گوٹالے باجوں پر ایکشن ہو رہا ہے یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے ساتھیوں میں آج آپ سے بکسید بھارت بکسید چھتیز گھڑ کے لیے آشیرواد مانگنے کے لیے آیا جب میں بکسید بھارت کہتا ہوں تو کانگریس والوں کا اور دنیا میں بیٹھی کچھ طاقتوں کا ماتھا گرم ہو جاتا ہے اگر بھارت شکتی شالی ہو گیا تو کچھ طاقتوں کا کھیل ہی بگڑ جائے گا آج اگر بھارت آتما نربھر بن گیا تو کچھ طاقتوں کی دکان بند ہو جائے گی اس لیے وہ بھارت میں کانگریس اور انڈی گھڑ بند بن کی کمجور سرکار چاہتے ہیں ایسی کانگریس سرکار جو آپس میں لڑتی رہے جو گوٹا لے کرتی رہے ساتھیوں کانگریس کا اتحاس ستہ کے لالچ میں دیش کو تباہ کرنے کا رہا ہے دیش میں آتنک بات پھیلا کس کے کارن 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 پھیلا دیش میں نقسلواد بڑا کس کے کارن بڑا کس کے کارن بڑا ساتھیوں ہنسا پھیلانے والوں کا سمرتن کر رہی ہے اتنا ہی نہیں جو لوگ نردوشوں کو مارتے ہیں لوگوں کے جنا حرام کر دیتے ہیں پولیس پر حملہ کرتے ہیں سورج شہبولہ پر حملہ کرتے ہیں اگر وہ مارے جائیں تو یہ کانگریس والے ان کو شہید کہتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو شہید کہتے ہونا ہے تو یہ دیش کے شہیدوں کا بیرو کا اپمان کرتے ہو اسی کانگریس کی سب سے بڑی نیتا آتنک باتیوں کے مارے جانے پر آنسو بہاتی ہے ایسی ہی کرتوتوں کے کاران کانگریس دیش کا بھروسہ کھو چکی ہے بھائی اور بہنوں آج جب میں سرگوزہ آیا ہوں تو کانگریس کی مسلم لگی سوچ کو دیش پہ سامنے لکھنا چاہتا ہوں اور جب ان کا مینی فیسٹو آیا اسی دن میں نے کہہ دیا تھا آج نہیں کہہ رہا ہوں اسی دن کہا تھا کہ کانگریس کا مینی فیسٹو پر مسلم لگ کی چھاپ ہے ساتھیوں جب سمبیدان بن رہا تھا کافی چرچہ بچاننا کے بار دیش کے سبھی بھدیمان لوگوں کے چنتن منن کے بار بابا ساب بابا ساب آم بیڑ کر کے نترطم میں یہ تائے کیا گیا تھا کہ بھارت میں دھرم کے آدھار پر آرکشن نہیں ہوگا آرکشن ہوگا تو میرے دلید بھائی بہنوں کے لیے ہوگا میرے آدیواتی بھائی بہنوں کے لیے ہوگا لیکن دھرم کے نام پر آرکشن نہیں ہوگا لیکن ووٹ بینک کی بھوٹھی کانگریس نے کبھی ان مہا پوروسوں کی باتوں کی پروا نہیں کی سمیدان کی پویترتہ کی پروا نہیں کی بابا ساب آم بیڑ کر کے شبدوں کی پروا نہیں کی کانگریس نے برسوں پہلے آنجر پردیش میں دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کا پریاس کیا تھا پھر کانگریس نے اس کو پورے دیش میں لاغو کرنے کی یوز نہ بنائی ان لوگوں نے دھرم کے آدھار پر پندرہ پتیشت آرکشن کی